اسلام علیکم میں ہوں فرقان تارک کچنگ گارڈنگ سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پیش ہوا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے ایک پودا نظر آ رہا ہے گملے میں لگا ہوا یہ پودا میں نرسی سے لے کے آیا تھا اور اسے تقریباً اسے ڈیڑھ ماہ ہو چکے ہیں اور آج دسمبر کا مہینہ ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس کے کتنے ایڈریکٹک لیو ہیں آج میں اسی پودے کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس کی کیر کیا کرنی ہے جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کا نام اس پودے کو کولیس پلانٹ کہتے ہیں جی کولیس پلانٹ یہ کولیس پلانٹ کئی کلر کے اندر ڈیفرنٹ کلر میں اور ڈیفرنٹ سائز میں آتا ہے کسی کے لیو بڑے ہوتے ہیں کسی کے لیو چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی مہرون کلر کے پتے ہوتے ہیں اور اگر انہیں شیڈی ایریوں میں زیادہ دیر تک رکھ دیا جائے تو یہ ڈارک مہرون کلر کے اس کے لیو ہو جاتے ہیں اور جب انہیں رکھا جاتا ہے سن لائٹ میں فل سن لائٹ میں تو اس کے سائیڈوں سے گرین گرین سے اور مٹ سے یہ مہرون کلر میں ہوتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ پودے گھر میں لگیں لگے ہو آج میں اس بتاؤں گا آپ نے اس پودے کی کیئر کیسی کرنی ہے اس پودے کو میں نے کوئی پانچ سے چھے انچ کے گملے میں لگایا ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کافی بڑا ہے گروت کر رہا ہے جب میں نرسی سے لائے تھا یہ کافی ہی بڑا تھا اور بہت ڈی شیپ ہو رہا تھا کافی انہوں نے کوئی اس کی کیئر نہیں کیوئی تھی تو میں نے کیا کیا کہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے اسے کٹ کر دیا تھا کٹ کر کے اسے انڈیویجل طور پر اس کی کٹنگ لگا دی تھی جی میں کٹنگ کا بھی بتاؤں گا کہ یہ کٹنگ بھی بڑی ایزی ٹو گرو ہوتا ہے اسے کٹنگ سے بھی آرام سے آپ گرو کر سکتے ہیں اور اس کی سیڈلنگ بھی کی جاتی ہے جی پروری کے بعد اس کی سیڈلنگ کا موسم سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ بہت آسانی سے نہ کہ تھنڈ والے مہینے میں ونٹر میں کر سکتے ہیں بلکہ سمر میں بڑے آسانی کے ساتھ آپ اس کی کٹنگ کو لگا سکتے ہیں یہاں سے کٹ کر کے اور میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے اسے کتنا پانی دینا ہے اس کے اوپر ہی ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کتنا پانی دیتے ہیں اس پودے کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بس جب یہ اس کی مٹی ڈرائی فیل ہو تو تھوڑا سا پانی دینا ہے اگر آپ نے زیادہ پانی دیا نہیں یہ پودے خراب ہونا شروع ہو جائے گا بس آپ نے یہ کیر کرنی ہے اس پودے کو زیادہ پانی نہیں دینا اور گرمیوں میں تو اسے پانی کی ضرورت پڑے گی لیکن سردیوں تو بلکل ہی نہ ہونے کے برابر پانی دیں جب اس کے لیپ جھکنا شروع ہو جائے نیچے کی طرف بلکل ڈان ہو جائے جس طرح پتہ چلتا ہے کہ پودے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی دو تو اس طرح آپ نے پانی دینا ہے تو زیادہ اسے پانی دینا ویسے اس پودہ کبھی نہیں مرتا یہ سادہ بہار پودہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے پانی دینے پر فوکس کیا کہ ہم نے اسے کتنا پانی دینا ہے اگر آپ پانی سے بلکل ہی کم پانی دیں تو یہ آپ کے کافی دینوں تک کافی سالوں تک آپ کے پاس رہ سکتا ہے جس پودے کو اب میں بتاتا ہوں کہ اس پودے کی کٹنگ آپ کے ساتھ لگا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ یہ برانچ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ یہ ایک برانچ ہے اس کی برانچ کے کوئی ایشو نہیں ہے چاہے وہ ایک برانچ نیو برانچ آپ لے لیں چاہے کوئی کوئی اول قسم کی برانچ ہو کوئی بھی برانچ لے لیں یہ ایزی ٹو گرو ہے یہ دیکھیں جس طرح کہ یہ برانچ ہے اس برانچ کو اگر آپ یہاں سے کینچی سے کٹ کریں اور کوئی دو سے تین انچ کی برانچ بھی سکسپل ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اور یہ میں نے کٹنگ بھی لگائی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے کٹنگ اس کی لگائی ہے وہ بہت کامیابی سے گروہ کر رہی ہے میرے ساتھ میں آپ کو کٹنگ دکھاتا ہوں جی دوستو میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے کٹنگ میں نے کونسی لگائی تھی یہ دیکھیں کٹنگ میں نے کٹنگ لگائی ہے ایک دو تین چار کٹنگ اس کے علاوہ میں نے ایک اور جگہ پر کٹنگ لگائی ہے وہاں بھی سکسکس فل ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ کٹنگ خود بتا رہی ہے یہ گروہ ہو رہی میں نے ایک خالی سٹمپ لگائی تھی سارے اس کے لیو یہاں سے اتار دیا تھے اور یہ خالی ایک سٹمپ تھی اب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے گروہ کر رہا ہے یہ دیکھیں ایک لیو نکلنا اس میں سٹارڈ ہو گیا ہے یہ یہاں سے بھی گروہ پکڑ رہا ہے اور یہ میں نے ایک گلاسی کے اندر چھوٹی سی گلاسی کے اندر لگایا ہے یہ یہ دیکھیں آپ اسی طرح آپ نے گھر میں بڑی آسانی سے پودہ لائیں اور اس سے کئی زیادہ پودے بنا سکتے ہیں یہ بہت آسانی سے ایزی ٹو گروہ ہوتا ہے آسانی سے آپ اسے گروہ کر سکتے ہیں اب میں اس کے فرٹیلائزر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں کوئی فرٹیلائزر دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ آئیں میرے ساتھ میں آپ کو فرٹیلائزر کے بارے میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں جی دوستو اگر آپ اس کی فرٹیلائزر کی بات کریں تو بیسکلی طور پر اس پودے کو کسی فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی جی ہاں یوں کوئی فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں اگر آپ چاہتے بھی ہیں کہ اسے فرٹیلائزر دیں تو ایسی فرٹیلائزر دیں جس کے اندر نائٹروجن اور پاس فورس ہو کیونکہ نائٹروجن کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کے لیپ زیادہ ہے زیادہ نکلیں گے گروہ زیادہ ہوگی اور اس کے علاوہ اسے کوئی خاص خات کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اسے کوئی خات بھی نہ دیں تو یہ اسی طرح گروہ کرے گا اور بس یہ خیال کریں کہ اسے زیادہ پانی نہ دیں پانی آپ دیں گے زیادہ تو یہ پودا گل جائے گا جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہارڈ ووڈ اس کی سٹیمپ نہیں ہوتی یہ بہت ہی سوفٹ ووڈ سٹیمپ ہے جو کہ آج سے اچھا گلنا شروع ہو جائے گی اگر اس میں زیادہ اس پودے کو پانی دیا گیا جی اگر اس کی فرٹیلائزر کی بھی میں نے آپ سے بات کر لی کہ اس کے کوئی خاص فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ دینا بھی چاہے تو آپ گوبر کی خات بھی اس میں اس گملے کے لیے ون ٹی سپون پندہ دن بعد آپ دے سکتے ہیں یہ آپ پہ ٹپینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کی پودے کی کس طرح کی ہیلتھ اس کے رہنا چاہتے ہیں اور اگر برسات کا موسم ہے تو برسات کے موسم میں آپ کوشک کریں کہ اسے شیڈی ایریا میں رکھ دیں تاکہ زیادہ پانی اس کے اندر کھڑا نہ رہ سکے اور یہ کیئر کرنی پڑتی ہے اور سردیوں میں ضرورت ہے کہ آپ اسے دون سے بچائیں اور اسے شیڈی ایریا میں رکھیں اور گرمیوں میں اگر جون جلائی کا موسم ہے تو جون جلائی کے موسم میں اگر آپ فل سن لائٹ میں رکھیں گے تو اس کے پودے برن ہونا شروع ہو جائیں گے تو زیادہ سن لائٹ بھی اسے پسند نہیں اور نہ ہی اسے زیادہ آور وائٹرنگ اچھی لگتی ہے اس لئے آپ کیئر کریں کہ وائٹرنگ پر زیادہ فوکس کریں اور یہ پودہ آپ کے پاس سالہ سال رہے گا آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کہ میں نے آج کی ویڈیو ایک پلانٹ کے بارے میں ڈسکس کی یہ کولیس پلانٹ آپ بھی اپنے گھر میں لائیں اور کہیں آپ پودے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ کا دوست پرکان تاریخ اللہ حافظ موسیقی